اسلام علیکم میس سوڈینٹ میں ہوں آپ کی ٹیچر میس شمیم اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے آف سیٹ بات کہاں سے ملے گا آپ کو یہ آپشن بات آف سیٹ بات یہاں سے آپ یوز کر سکتے اور اوپجیکٹ پات اور آف سیٹ پات یہاں آپشن ابھی آف ہے ان دونوں کو یوز کرنا میں بتاؤں گی اور دونوں میں ڈیفرینس بھی بتاؤں گی اور پریس کر کے اس فونٹ کی کوپی لے لیتے اور ابھی ان جو آف سیٹ یوز کریں گے وہ آف جیکٹ سے یوز کریں گے آپشن آف تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس کو کریٹ آوٹ لین کرنا ہوگا رائٹ کلک کرتے ہیں کریٹ آوٹ لین شٹکٹ بھی ساتھ لکھا ہوئے اور فونٹ کا کلر چینج کر دیتے ہیں اوپجیکٹ پات آف سیٹ پات اب آپ دیکھئے گا کہ اوپشن آن ہے کلک کیا یہ آف سیٹ آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں پہلے اسی کو دن کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اور آف سیٹ کا کلر چینج کرما دے گی اور یہ ہمارے آف سیٹ کا کلر چینج دے گی اگر ہم دوبارہ جاتے ہیں آف سیٹ پر اوپجیکٹ پات آف سیٹ پات اگر اور اس سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی آف سیٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے چوائنٹس ٹاؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں یا بیول بلکل سیدھے کٹنگ اس ٹائل میں سٹریٹ یہ میٹر جیسے کہ تھے بیول رکھ لیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں اور اس کا بھی کلر چینج کرنے ہوں اور یہ دیکھیں ڈبل ڈبل آٹ لائنز میں ہمارا ٹیکس تیار ہو گیا اور اگر ایسی ٹھیک لگایا تو اس ٹھیک لگایا تو اس ٹھیک تو آپ اس کو ایکسپینڈ کروا لیں اور الگ الگ کرنے انگروپ کر کے دیکھیں گا ٹیکس آپ کا کمپلیٹ الگ ہو جائے گا ایک ایک فونٹ اور ہم نے اس طریقے سے سلاک کیا یہ الگ کر لیا اس کو سلاک کیا یہ فونٹ الگ کر لیا یعنی کہ جس طریقے سے آپ سیٹ کرنا چاہے ایک ایک فونٹ کو گروپ کر لیں اور الگ الگ اٹھا کے آپ رکھ لیں یعنی کہ جیسی آپ کو سیٹنگ بہتر لگے اس طریقے سے آپ اٹھا کے اس کو رکھ سکتے ہیں فونٹ کو ایڈجز کروا سکتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کنٹرول جی گروپ کروا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور گروپ کروا کے الگ رکھ لیں اس ٹیکس کو اٹھا کے یہاں رکھ لیں اس کے ساتھ گروپ کروا لیں یعنی جس طریقے سے آپ کو سیٹنگ اچھی لگے اس طریقے سے آپ فونٹ کو رکھ سکتے ہیں آفسیٹ پاتھ نے کیا کیا کہ ہر ٹیکس کی بیکگراؤنڈز یا کاپیز آپ کو بنا کے دی دی ہیں الگ الگ تیار ہو گئی ہیں اور اگر آپ جاتے ہیں آفسیٹ پاتھ پاتھ میں تو یہ اسی کی ہی کاپی بنا دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں سے کلر اپلائے کریں گے تو کمپلیٹ شیپ پر اپلائے ہوگا undo کرتے ہیں اس کو ctrl z کلر دیتے ہیں اور اس کی کوپی اس کے بیک پر لیتے ہیں ctrl c ctrl b بیک پر جو کوپی آئی اس کو کلر دھاگ دے دیتے ہیں کوئی بھی کلر دے دیں ایفیکٹ پر گئے گئے ہیں پاتھ آفسیٹ پاتھ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی ہے ٹیکس آپ کا آگیا اور اس آفسیٹ کو کتنا شو کروانا ہے 3 کریں چیک کریں بہت زیادہ ہے یعنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اگر 2 کر لیں تو کتنا ہے کارنرز آپ کو کیسے چاہیے اس کے جوائنٹس ٹراؤنڈ میں بیٹر لگ رہے ہیں اور ہم نے اکے کر دیا اب اس میں بیلیفیٹ کیا ہے کہ آپ کا یہ فونٹ الگ ہے اور پیچھے کی شیپ الگ ہے یعنی کہ ان دونوں کو ساتھ سلیکٹ کر کے ctrl g آپ گروپ بھی کر سکتے ہیں اور پہلے والے آفسیٹ میں کیا تھا یعنی اگر آپ ڈیوز کرتے ہیں تو ڈیفرنس کیا ہے دون آفسیٹس میں کہ آپ نے جو بھی ٹیکس لکھا اور پہلے آپ اس کو create آؤٹلین کریں گے اور یہاں آپ create آؤٹلین کی ضرورت نہیں تھی اور then آپ object پہ گئے path پہ گئے offset path پہ گئے جتنا آپ کو رکھنا ہے اسے ساپ سے رکھیں اور ڈیریکٹی سامنے سے جا کے آپ color change کر لیں اور کچھ overlapping style میں یہ آپ کو نظر آئے گا یہ آپ کے پاس offset کے دو طریقے ہو گئے اب اس میں ایک option اور تھا جو meter کے نام سے آرہا تھا shapes پر بھی آپ apply کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ offset کو use کرتے ہیں تو جو offset اس کا تیار ہوتا ہے proper ہوتا ہے لیکن اگر کیونکہ وہ اس کی meters کے برابر ہوتا ہے اگر ہم اس کی کچھ point تھوڑے زیادہ بڑھا دیں اور اب offset بنا کے دیکھتے ہیں text نہیں ہے اس لئے اس کو create outline کرنے کی ضرورت نہیں ہے path میں گئے offset path پر گئے corners آپ کیسے رکھنا چاہتے ہیں یا تو آپ کی چوائی سے meter میں رکھ لیں لیکن یہ shapes ہماری proper نہیں آرہی یہ نوکے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو نوک نہیں دکھری یعنی کہ meters کی جو by default setting ہے وہ 4 پر ہے اگر ہم اس کو بڑھا دیں دیکھیں corners بلکل proper آگئے یعنی اگر آپ نے کوئی logo وغیرہ بنایا وہ ہے اور آپ اس کے باہر offset دینا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا meter بڑھانا پڑے گا تو وہ بلکل اس کے proper offset تیار ہو جائے گا تو offset یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ font پر apply کر سکتے ہو آپ shapes پر آپ different logos پر apply کر سکتے ہو اور یہ آپ کو outsider area بنا کے دے دیتا ہے یقیناً آج کی class سمجھ میں آئی ہوگی اور offset یقیناً کلیر ہوا ہوگا اگلی class میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ